خبردار تنقید ناقابل برداشت ہے کراچی میں گیس بہران پر آواز اٹھانا اوپوزیشن لیڈر سمیت سند اسیملی کو مہنکہ پڑ گیا تحریک انصاف کی آلہ قیادت نے فردوس شمیم نقفی کو استفاہ دینے کی ہدایت کر دی استفاہ منظور ہونے کی صورت میں پیچی آئے رہنما خلیم عادل شیخ اور خورم شیرزمان اوپوزیشن لیڈر کے مضبوط امید بار ہوں گے کراچی میں گیس کی قلت کے معاملے پر وزیراسم اور عمر ایوب کو حیاء دلانے کا بادہ کرنے والے فردوس شمیم نقفی سے تحریک انصاف کی آلہ قیادت ناراض ہو گئی اوپوزیشن لیڈر سند اسیملی کا اہدہ چھوڑنے کی ہدایت کی گئی چند روز پہلے کی ہی بات ہے فردوس شمیم نقفی جذباتی ہو کر جارہانہ انداز میں اپنی ہی قیادت کو للکار بیٹھے تھے بات میں ٹوٹر پر معافی تو مانگی مگر بات نہیں بنی آلہ قیادت نے ٹی وی پر بیان تو دیکھا مگر سوشل میڈیا پر معافی نہیں کھلاری راہنما سے استیفہ طلب کر لیا گیا کہا گیا کہ فردوس شمیم نقفی سے ان حکومت کو ٹف ٹائم نہ دے سکے کارکردگی متاثر کن نہیں ہے کچھ پی ٹی آئی راکین کو اپوزیشن لیڈر کے رویے سے بھی شکایت ہے اپوزیشن لیڈر نے بھی معافی کے لیے دوار دھوپ تیز کر دی ذرائقہ کہنا ہے کہ فردوس شمیم نقفی نے اپنی جماعت کی ایم پی ایس سے رابطے کر کے اپنے حق میں اور معافی دلوانے کے لیے خط لکنے کی درخواست کی ہے میں کلیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن ایس ایس ڈی سی کا میں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا میں نے ہائر مورل گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے جب میں نے اپولوجی لکھی تھی اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا ریزگنیشن بھی بھی دیا تھا ریزگنیشن میں ایک پارٹی برکر ہوں لائلسٹ ہوں پی ٹی آئی پارٹی کے چیرمن کے پاس ہے وہ ان کی مرضی ہے وہ ایک سکت کریں نہ کریں موسیقی